اسحاق ڈار کا آرمی چیف کے حوالے سے بڑا بیان ملکی سیاست میں نیا ہنگامہ برپا ہو گیا سابق وزیر خزانہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینر رہنما اسحاق ڈار نے ملک کے موجودہ آرمی چیف جرنل آسیم منیر اور سابق سفح سالار جرنل ریٹائر کمر جعوید باجوا کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں چیفز کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے میرا جرنل باجوا سے کوئی ذات اختلاف نہیں تھا نون لیگ حکومت اور سابق چیف کے درمیان دو معاملات پر ٹینچن ہوئی ایک ڈاؤن لیگز اور دوسرا فسکل ڈسپلن تھا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان نے اپنے بیرونی وسائل خرچ نہ کیے ہوتے تو آج معیشت کا یہ حال نہ ہوتا سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف جرنل آسیم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جرنل ندیم انجم گزشتہ فوجی لیڈرشپ سے بہت مختلف ہیں ان کی سوچ بہت کلیر ہے میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ پاکستان کو ایسی قیادت ملی ہے جرنل آسیم منیر کی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے انہوں نے جو ایس آئی ایف سی زراد اور کانکنی وغیرہ میں پہلا قدم اٹھایا ہے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے پاکستان کو اسی کی ضرورت ہے ملک میں ادھر تم اور ادھر ہم نہیں چلے گا مسائل کا حل نکالنا ہے تو سبل اور فوجی قیادت کو مل کر کام کرنا ہوگا